موسیقی 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 زمان ہولیٹنیٹی چرچ کب تعمیر ہوا اور اس کا ترجے تعمیر کس قسم کا ہے اس کے بارے میں تفصیلن بتائیے ہولیٹنیٹی چرچ بیسیکلی ایٹین ایٹی وان میں کنسٹرکٹ کیا گیا اور اس کا ماسٹر پلان جو ہے بہت سارے اور بیٹش چرچز کی طرح سلیب کی شیپ کے اوپر کروس کی شیپ کے اوپر جو اس کی کنسٹرکشن کی گئی ایس کے ماسٹر پلان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے ایک طرف سے ویہیکلز کے لیے ڈروپ ان ہے اور ایک طرف سے ڈروپ آؤٹ ہے اور یہ ہمارے پاس جو پورچ کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی بیسیکلی ہولی ٹرینٹی چرچ ورڈ کے اوپر یہ تین آرچز جو انسی تھیں اس چیز کو سیمبلائز کیا گیا اور یہ تین آرچز بھی جو ہیں وہ تین کا عدد جنی کے نمبر ثری کو شو کرتی ہیں جو کہ ٹرینٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس پورے کی آرٹ ڈیکوریشن کے اوپر ایکسٹیریئر کے اوپر اور انٹیریئر کے اندر بہت سارے نمبرز کا جو تھا وہ یوز کیا گیا ہے اور وہ نمبر ڈیریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں ہولی بائبل کے ساتھ اور وہ نمبر ریلیٹ کرتے ہیں لیٹرجی کے ساتھ اور یہ نمبرز جو ان سے تھے بیسیکل ہم ان کو انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں بائبل کی ڈیفرنٹ ورسیز کے ساتھ اس چرچ کی مٹیرل کمپوزیشن کو اور تفصیلی بتائیے کہ کوالیٹریئر چرچ ریڈ برک میں ہی کیوں بنایا گیا کیا اس دور میں اور چرچز بھی تھی جو ریڈ برک میں بنایا گیا جی بلکل اس طرح سے ہے کہ جو بریٹش ایرا کے اندر جو بریٹش نے اپنے لیے کنسٹرکشن کی یعنی کہ وہ ایسی بیلڈنگ جو کہ انہوں نے خود استعمال کرنی تھی ان بیلڈنگز کو یورپین سٹائل میں وائٹ لائن سٹون اور وائٹ پلاسٹر کے ساتھ اور ایون وائٹ سٹون کے ساتھ یعنی سنگے مرمر کے ساتھ تراش کے اور کمپوز کر کے ان کی ایک فنش نکالی گئی لیکن جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بریٹش کا ہی ایسا کام جو کہ انہوں نے سیول سوسائٹی میں کیا سوشل کاموں کے لیے ان کاموں کو انہوں نے ریپریزنٹ کرنے کے لیے اور ایون دو کہ ان کی بیلڈنگز یہاں پہ ایلین نہ لگیں لوکلز کے لیے تو اس کے لیے انہوں نے ریڈ برک جو کہ یہاں کی نیٹیف انڈیجنیس مٹیریل کے ساتھ بنی اس چیز کو انہوں نے یوز کیا اس سٹائل آف کنسٹرکشن کو یہاں پہ انڈو اسلامی کنسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے انڈو سارسینک کنسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل ورک برک میں ہی ہوا ملتا ہے اور بہت سارے جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھے وہ یہ کام کرتے تھے تو یہاں پہ نیٹیوز کو ہی یوز کر کے اور نیٹیوز سے ہی ہی ہلپ لے کے انہوں نے اس پورے جو کنسٹرکشن سٹائل تھا جو کہ یورپین سٹائل سے کمپوز کر کے یہاں پہ انہوں نے اس کو انڈنائز کیا اور اس کے بعد یہاں پہ جو کنسٹرکشن کی گئی اسے یہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ جنریٹ ہوا جو ہم یہ آرچیز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ رومن آرچیز ہیں جس کو سرکولر آرچیز بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر ڈیٹیل جو انسی ہے انہوں نے اس طرح سے اس کو سیلیکشن کی گئی ان آرچیز کی کہ وہ کس طرح سے کرسچینٹی کو یہاں پہ ریپریزنٹ کر سکتی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں اس ڈیٹیل کو کہ آرچ جو انسی ہے بسیکلی ایک پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہم اس کو اور پھر یہ راؤنڈ میں جاتی ہے اپنے ایک ٹریننگ پوائنٹ اس کا آتا ہے اور یہ واپس اپنے نمبر زیرو پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کیکہ اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں یہ دیکھنے میں تو ایک سٹرکچرل الیمنٹ لگتا ہے بلکل ایک آرچ لگتی ہے لیکن اگر ہم اس کی کرسچینٹی کے اندر جا کے تھیولوجیکل سٹیڈی کریں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی بائبل کی ورس ہے کہ انسان خاک ہے اور انسان نے خاک میں ہی واپس سلے جانا ہے یہ بیسیکلی پورا ایک سرکل جونس ہے یہ وہ لائف کا ہمیں ڈپکٹ کرتی ہے یہاں پر سو بیسیکلی ڈیفرنٹ چرچیز کی طرح اس چرچ کو بھی سلیب کے شیپ کے اوپر ہی ڈیویلپ کیا گیا سو اس کے اندر بھی جو انٹرنلی آپ دیکھیں تو انٹیریرز کے اندر آرچز کا یوز کیا گیا ہے اور آرچز کے اندر بھی ہمیں ٹوینٹی کے وارڈ کی یعنی نمبر تھری کی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ملتی ہے اسی طرح کی چیز جو ہے وہ ہمیں ان کے بینچز کے اوپر بھی نظر آتی ہے جو کہ تین ایک ہی لیف کو اور اس کے تین جونس اس کے پارٹس کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا بلکہ جب بریٹیشرز نے یہاں پہ کام کیا اور اتنی ڈیٹیل کے اندر کام کیا تو اس کے وہ صرف آرکیٹیکچر یا انٹیریر ڈیزائن کو ہی نہیں بلکہ اس کے تھیولوجیکل ایسپیکٹس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اسی کنسٹرکشن میں اپنا انہوں نے پارٹ پلے کیا ان ونڈوز کو ہم روز ونڈوز کہتے ہیں اور اس زمانہ کے اندر ان ونڈوز کے اندر سٹین گلاس پینٹنگز جو تھی سٹین گلاس گلاسز کے تھو وہ یہاں پہ اس کے اندر ڈپیکٹس ساری کی جاتی تھی اچھا اب وہ جو سٹین گلاس پینٹنگز ہیں وہ بیسیکلی ہم اسے کہتے ہیں کہ پور مینز بائبل وہ بندہ جس کو پڑھنا نہیں آتا جس کو بائبل کی سمجھ نہیں ہے تو وہ ان پینٹنگز کے تھو جو ہے وہ بائبل کو سمجھ سکتا ہے بائبل کو جان سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بیک پہ بھی روز ونڈو موجود ہے یہ بیسیکلی لائٹ کا پپس جو کیپچر کرتے ہی تھے لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کے ساتھ ہی نیچے چار ڈیفرنٹ ونڈوز ہیں ورٹیکل ونڈوز جو کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چار کا عدد جو تھا وہ بائبل کے اندر بہت امپورٹنٹ نمبر ہے یہ نمبر جو ہے بیسیکلی ریپریزنٹ کر رہا ہے چار انجیل کو اور فور گوزپلز آف جیزس کرائیسٹ اور اوپر ہم روز ونڈو گر آپ دیکھیں تو وہ لائٹ جو ہے وہ بیسیکلی ڈپیکٹ کر رہی ہے بیسیکلی ہم کرائیسٹ کو لائٹ کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ جو اس وقت ہمارے پاس سامنے کی طرف روز ونڈو ہے یہ جیزس کرائیسٹ کی لائف کو اور پھر اس کی ان کی جو چار انجیل جن کے اندر ان کی زندگی کا بیان ہے جو بائبل مقدس کے اندر اس کی ریپریزنٹیشن ہے